نائن الیون کے واقعے کے بعد امریکی افغانستان گئے کہ ہم طالبان کا قلعہ کمہ کریں گے القائدہ کا قلعہ کمہ کریں گے جن کو طالبان نے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور جو نائن الیون کے ذمہ دار ہیں آج ہم ستمبر کے مہینے میں ہی دیکھتے ہیں کہ ایک روز پہلے وہی امریکی جن کو مارنے کے لیے گئے تھے ان کو ایک طرح سے اقتدار پہ بٹھا کے واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بہت ہی کامیاب انخلا ہو گیا ہے ہم مکمل طور پر ایویکویٹ ہو گئے ہیں یہ ہے صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک توفان جشن میں توفان جشن کہوں گا منایا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو ہرا دیا طالبان یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے امریکہ کو ہرایا اتنے واشگاف لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر ملکی فوجیں آئیں تھیں ان کو واپس جانا پڑا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان الگ ہیں اور افغان الگ ہیں یہ دو اسطلاحیں الگ الگ استعمال ہو رہی ہیں لیکن طالبان جو ایک اسلامیس آئیڈیالوجی سے تعلق تھا نائنٹی فائف نائنٹی سکس میں جب انہوں نے پہلی سرکار بنائی تھی تب وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ تھے آج وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں آج وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ نظر نہیں آتے اسی لیے انہوں نے پچھلے ہفتے آئیسس کا جو حملہ تھا ائرپورٹ پر اس کی مضمت کی ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ القائدہ کا اب افغانستان میں کوئی وجود نہیں ہے یہ وہ طالبان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ القائدہ کا کوئی وجود نہیں ہے جنہوں نے القائدہ کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا یہ ہے خطے کی تبدیلیاں پاکستان کے فارمنسٹر شاہ محمود قریشی نے آج کہا کہ دنیا کو افغانستان میں نہیں بننے والی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اگرچہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم بھی ابھی مکمل طور پر آہ تیہ نہیں کر پائے کہ طالبان کی سرکار کوئی ریکنائز کریں گے یا نہیں کریں گے یہ انہوں نے دنیا کے مو دکھاوے کے لیے بات کی ان کو آہ طالبان کی حکومت کو قبول کرنے میں کیا دیکھت ہوگی جب چین امریکہ روس اور حتہ کے بھارت بھی قبول کرنے کو تیار نظر آتا ہے بھارت کے سفیروں کی ملاقات بھی اب کھلم کھلا طالبان کی بننے والی سرکار کے نمائندوں سے ہو رہی ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ کشمیر کے معاملے میں جو بھارت کی جو تھوڑی بہت تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں ہمارا ان سے بھی کوئی سرکار نہیں ہے یہ ہے وہ تمہید یہ ہے وہ پریچے جو میں پہلے دینا چاہتا تھا اور آج کے تھرڈ اپینین کے روح روان جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب میرے اس آہ تمہید کو آگے لے کر چلیں گے اور اس میں جو وہ کومنٹری بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں گے بشانی صاحب ویلکم تینکیو جناب بشانی صاحب میں نے تمہید دے اس لیے باندھی کہ یہ صورتحال ہے اب آپ بتائیے کہ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے آہ تھینکیو جناب طاہر صاحب یہ سیچویشن تو جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی یہی ہے اور اس سے یہ تاثر ابرتا ہے دو تین قسم کے ایک تو یہ کہ تالیبان جو ہیں وہ آئیڈیالوجیکلی اپنے ماضی سے ڈسکنیکٹ ہیں اور زیادہ فارورڈ لوکنگ فیوچرسٹک قسم کی اپروچ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنوں جو ہے وہ مقام بنائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اپٹیمسٹک اپروچ ہے تالیبان کی طرف اور اس پہ میں نے پھر کئی اور جگہوں پہ بھی بات کی ہے یہ ڈیفینیٹلی کلیر ہے کہ انہوں نے پچھلے تجربات سے ضرور سیکھا ہے اور وہ بلکل ایکشن ری پلے نہیں کریں گے جس طرح کہ انہوں نے نائنٹی سکس کے فوراں بعد جو ہے وہ اقدار میں آنے کے بعد کیا تھا لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بات یہ بات بازاتے خود ایک چیز کو کلیر کرتی ہے کہ تالیبان بہت بڑی اپرچنسٹ قسم کی ایک فورس ہیں یعنی آپ ان کو کو کوئی پرنسپل فورس نہیں کہہ سکتے خواہ آپ ان کو کسی کٹا گری میں ڈالیں ہیں ان کے ساتھ ٹیروریزم ایسوسیئٹ کریں یا نہ کریں الکائیدہ ان کے ساتھ اٹیج کریں یا ڈیٹیج کریں یا یہ جو نئی پالیسی ان کی بنی ہے کہ ایک مادریٹ پالیسی کی کہ ہم جناب وہ سب کو ان کے مفادات کا خیار رکھنے والے لوگ ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ ان سے اسے آئیڈیالوجیکلی ان کو ڈیٹیج نہیں کر سکتے میں سمیتا ہوں کہ یہ سارا جو ان کا ٹیکٹس ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کو ریکنائز کر دیا جائے چونکہ افغانستان کی جو سیچوئیشن ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ایک ڈیلیکیٹ سا طاقت کا توازن ہر دور میں اسٹاریکلی وہاں پہ رہا ہے وہاں پہ دو چار گولے چلانے اور ایک دو جو ہوتے ہیں وارلات ان کو کھڑا کرنے کی دیر ہوتی ہے تو بس سارا بانا بنایا جو ہے وہ بگنا شروع ہو جاتا ہے اور طالبان کو اس معاملے میں بہت بڑی انسکیورٹی اس لیے بھی ہے کہ اس دفعہ جو ان کو اقدار ملا ہے اس کو اگر ہم تعریفوں سے ہمیں فرصت مل جائے اگر فارغ ہوں تو ذرا اس پہ ہم اگر گہری نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس دفعہ ان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یعنی وہ اپنی کسی خوبی کی وجہ سے ان کو اقدار نہیں ملا ہے کہ انہوں نے کو بہت بڑی فائٹ دے لی تھی یا بہت بڑے محضوں پہ ان کی پیش قدمی ہو رہی تھی یا ان کے پاس کوئی جدید اسلحہ یا ٹریننگ آگئی تھی بلکہ یہ آلات و واقعات اس طرح آگئے کہ ان کو ایک موقع مل گیا کہ اقدار سمجھ لیں کہ پلیٹ میں ڈال کے ان کو پیش کیا گیا جس کے پیچھے ایک ظاہر ہے کہ لمبا پس منظر بھی ہے اور بہت ساری ڈیلنگز بھی ہو سکتی ہیں بی آینڈ لیکن طالبان نے کوئی ایسا کمال نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو اقدار ملا یہ اگر کمال ہوا بھی ہے تو جو دوسری رائیول فورسز ہیں ان کی طرف سے ہوا ہے چونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ دو کفتیں تھی وہاں پہ جو ان کو رزسٹ کر سکتی تھی ایک تو گاورمنٹ تھی جو کہ انسٹال ہوئی ہوئی تھی وہاں پہ جس ایک ڈیماغریٹک پراسس میں سو کالڈی کہہ لیں ساتھ میں کچھ لوگوں کی تسالی کے لیے اور دوسرا جو افغان آرمی تھی اس پہ ہم نے بات کی کہ اس کی ڈراب ایکس کیا کیا ہیں لوپولز کیا تھے اور ڈیفینٹلی ایک بہت بڑا ڈیفیکٹیو قسم کا سٹریکچر تھا اس میں کسی شاک کی کوئی گنجاج نہیں دونوں ملیٹری بھی اور گاورمنٹ بھی لیکن ایٹ لیسٹ افغانستان میں کسی طرح کی کوئی خانہ جنگی کے لیے یا کچھ عرصے تک رزسٹ کرنے کے لیے آپ کوئی جو ہے وہ دو چار وار لارڈ کھڑے کر لیں تو کافی ہوتے ہیں تو یہ تو اچھا خاصا ایک سٹریکچر تھا تو انہوں نے اگر ریٹریٹ کیا اتنی خاموشی سے چھوڑ کے چلے گئے اتھیار پینک دیئے یہ ساری چیزیں تو اس میں آپ مجھے طالبان کا کمال بتائیں طالبان تو لنے کی دھمکیاں چالیس سال سے وہاں پہ دے رہے ہیں تو چالیس سالوں میں تو کچھ نہیں ہوا جاستہ دو مہینے پہلے بھی جو ہے وہ لنے کی پوزیشن میں تھی فوج تو ظاہر ہے یہ سارا ایک ویسی پہمنے پہ کمپرومائز ہوا جس میں اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ افغانستان کا اقدار جو ہے وہ طالبان کے حوالے کیا جائے اس کی خواہ وہ جو آتا آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے یا ان کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی یا ان کو آپ جو بھی کریڈر دینا چاہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ ان کا یہ آخری جو لڑائی تھی یا اس چیز کی بغیر ان کو جو ہے وہ اقدار مل گیا تو اس کے پیچھے ان کا ایک جو اپارچونیزم ہے وہ سامنے ہیں اب دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو واقعات جس طرح انفولڈ ہوئے کہ کل تیک جب تک آخری امریکی وہاں سے نکلتا اس وقت تک انہوں نے ایک بالکل مختلف رویہ رکھا اس کے بعد فائرنگ جو کی انہوں نے خوشی بنائی جس کی کوئی ظاہر ہے کہ اپنے ہی لوگ ایک دو میرے خیال میں انہوں نے فائرنگ میں مار دی وغیرہ وغیرہ لیکن یہ سارا اس لیے ان سیکیورٹی کی بات میں کر رہا ہوں کہ ان کو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا کہیں جیسے احمد محسود کھڑا ہو گیا تھا یا کہیں اور کوئی تو اس لیے وہ بالکل بڑے تعمل سے اور بڑی چلاکی سے چل رہے ہیں جس دن ان کو ریکنیشن مل گئی اس کے بعد تالبان کی یہ جو آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اب نہیں رہے وہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے نکھر کے سامنے آتے ہیں اس کا تھوڑا بہت مجھے نظر آتے ہیں کچھ واقعات جہاں پہ انہوں نے کہیں عورتوں کو پردے وغیرہ کا حکم دیا یا یہ یونیورسٹیز کے ایشو پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ خواتین پڑھیں گی لیکن کو ایجوکیشن نہیں ہوگی جابز کے حوالے سے جو ہے مختلف جو دیاتو میں ادھر ادھر ان کے جو کمانڈرز ہیں ان کے اپنا حکم چل رہا ہے اس حکم میں جو ان کا اپنا اسلام ہے اور جو اپنے خیالات ہیں وہی اصل میں تالبانی زمیں تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ کوئی مادرن آئیڈیالوجی ایکسپٹ کریں گے یا افغانستان کے اندر ایک جدید سٹیٹ قائم کر کے تو اس میں کانسٹیچوشنلی اس کو رن کریں گے یا ایک یونی فارم کورڈ آف جو کانڈیکٹ ہے وہ ایڈاپٹ کریں گے تو یہ پاسیبل نہیں ہے اس میں ان کو بلاخر اپنی جو ایگزیسٹنس ہے اس کے لیے آئیڈیالوجی کو ہی گلے لگانا پڑے گا چونکہ انہوں نے اپنے جس طرح کا سٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے جیسے لوگ جمع کیے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ اسلامی فنڈامنٹلیسٹ ہیں جس پہ کوئی کلام نہیں ٹیروریسٹ چلو ہم نہیں کہتے اسلامی فنڈامنٹلیزم جو ہے اس سے آپ آئیڈیالوجی نکال لیں اور اس کی آئیڈیالوجی ہے ہی فنڈامنٹلیزم اور فنڈامنٹلیزم بیس اس بات پہ کرتا ہے کہ ہم دروست ہیں اور لوگ غلط ہیں اور بیس اس بات پہ کرتا ہے کہ جو غلط لوگ ہیں وہ قابل نفرت ہیں اور ایون قابل قتل ہیں تو جب آپ اس طرح کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کو لے کے آپ افراد کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو اس میں سے اگر وہ آئیڈیالوجی نکل جائے تو وہ پھر گروپ ایگزیسٹ نہیں کر سکتا انلیس کہ وہ کوئی نئی خوفناک شکل اختیار کر لے ادروائز وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کوئی ڈیمارکریٹک فورم نہیں ہے کہ وہ still intact رہے یہ آئیڈیالوجی نکال کے یہ آئیڈیالوجی کی طرف وہ واپس جائیں گے وہ ایفغانستان پہ اٹیک کریں گے جو بھی ڈیمارکریٹک رائٹس ہیں لوگوں کی شہری ازادیاں ہیں انسانی حقوق ہیں اس کا تو question ہی بند کر دیں نا کہ اس پہ کسی طرح کی کوئی بات ہوگی یا وہ باہر کسی کو اس معاملے میں خاطر میں لائیں گے چونکہ وہ ابھی ابھی انہوں نے indications دینی شروع کر دی کہ یہاں کا system ہم چلائیں گے جی علماء کرام فیصلے کریں گے وہ decide کریں گے نظام کیا ہوگا اور یہ اصل حقیقت ہے جو بڑی طلخ ہے اور اس کو ہمیں realize کرنا چاہیے کہ اس میں زیادہ ہے بھگلیں بجانے کی ضرورت نہیں جو ہی جو ہے ان کو آپ نے recognize کیا جو ان کو space چاہیے international community بھی وہ ان کو مل گئی تو وہ واپس جو ہے وہ 96 والا 97 والا جو دور ہے اس کو لانے کی کوشش کریں گے بشین صاحب آپ نے درست کہا کہ بہت مشکل ہے طالبان کو ان کی ideology سے ہٹ کر دیکھا جائے اور طالبان خود کو بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتے یعنی اپنی ideology سے جدا نہیں کرنا چاہتے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شریعہ نافذ ہوگا اور اس میں خواتین کے کام کے حوالے سے یا حقوق کے حوالے سے جب بات ان سے پوچھی جاتی ہے تو ان کے spokesperson کہتے ہیں کہ ہم شریعہ کے مطابق خواتین کو حقوق دیں گے اور وہ آپ کو اور مجھے اور دنیا کو پتا ہے کہ شریعہ کے مطابق خواتین کو حقوق دینے سے کیا مرال دی جاتی ہے جو نائنٹی فائیو نائنٹی زکس میں دنیا نے دیکھا لیکن اس بار صورتحال مختلف نہیں ہے مگر طالبان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ دنیا سے ریکنیشن لینا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ ریکنیشن لینے کے بعد اصل میں ان کے رنگ سامنے آئیں گے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے بعد صورتحال کافی گمدیر ہوگی خود طالبان کے اندر بہت سارے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے آپ کو اور پوری دنیا کو نظر آئیں گے لیکن طالبان کی مجبوری یہ ہے کہ ریکنیشن سے پہلے یا ریکنیشن کے بعد اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے پیسے تو دنیا سے لینے ہیں ان کو اس کے لیے وہ سارا شاید بحروپ اپنا رہے ہیں لیکن جو پاکستان اور بھارت کا وہاں پہ مسئلہ ہے اس حوالے سے طالبان کا خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے یہ کہنا کہ ہم اس پہ کوئی عمل دخل نہیں دیں گے پہلے بھی یہ ڈائریکٹ نہیں عمل دخل ان کا تھا انڈائریکٹ ہی تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا سے پیسے لینے کی خاطر بھارت سے اب ملنے کے باوجود وہ اس سے اجتناب کریں گے اس جہاد سے کشمیر کے جہاد سے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے جس ساتھ تک جہاد کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ شو کی تھی نا وہ بھی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی سٹیٹ لیول پہ اعلان کر دیا ہو سوائے ایک جو ایک تیارے کے آگوا کا ایشو ہوا تھا کہ اس میں انہوں نے اوپن لی جو آئی جیکرز کی سپورٹ کی تھی اور آبیسلی وہ ان کی طرف سے سپانسر تھا ہر چیز تھی لیکن اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایفرنستان میں جاتے تھے بارڈل کراس کر کے خفیہ طریقے سے ٹریننگ لیتے تھے اسلا لیتے تھے اور واپس آکے کشمیر میں جاتے تھے اب یہ ایک بہت بڑا نیکسس تھا جس کی نشانیاں آج بھی ظاہر ہو رہی ہیں میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ ارز کیا تھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں کشمیر کانسل میں ایک ممبر جو ہے وہ نہیں اسمبلی میں ساری کانسل میں نہیں آزاد کشمیر کی لیجزلیٹی اسمبلی ہے اس میں ایک ممبر جو مذہبی سیٹ پہ وہ جو ہوتی ہے علماء کرام اور ٹیکنو کریٹس کی اس پہ جو نامینیٹ ہوا ہے وہ طالبان کے ساتھ کام کر چکا اور وہ نامینیٹ ہے طالبان کا اس زمانے سے لے کے ابھی جو طالبان نے جیلیں کھولی ہیں اس سے جو لوگ بھاگ کے آئے ہیں وزاہر کشمیر میں ان میں سے کچھ کا استقبال ہوا ہے بڑے پیمانے پہ نعرے بازی ہوئی جلوس نکلے ہیں بغیرہ بغیرہ تو یہ کیا ہے کہ اب وہ لوگ تو طائب نہیں ہوئے نا کہ ہمارے چونکہ افغانستان میں طالبان آگے تو اب ہم اپنی کاروائیوں چھوڑ دیں گے ظاہر ہے وہ لوگ کنیکٹی رہے ہیں طالبان کے ساتھ اور ان کی اس طرح کی مدد جو ہے وہ جاری رہے گی یہ میں آپ کو بتا دوں وہ جتنے اس کے دعوے کر لیں وہ کہیں گے جی یہ لوگ تو نہ ہمارے کنٹرول میں ہیں نہ ہمارے انفلونس میں ہیں اور نہ ہم ان کو پوچھ کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ کر رہے ہیں اپنے طور پر کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہوگی حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایک نیکسس ہے یہ پورا پوری جتنی اسلامی دنیا ہے یا اسلامی دنیا سے باہر جہاں کہیں بھی اسلامی فنڈامنٹلیزم ہے شدت پسندی ہے یا اس طرح کے ریلیجس بیسٹ قسم کے آئیڈیالوجیز ہیں اس میں جو ہے ان سب کا عابس میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نیکسس ضرور بنتا ہے یہاں ٹیک کے یہ جو طالبان اور آئیسس کی لڑائی بازائی نظر آتی ہے اس میں بھی ان کے اندر بہت بڑے تعلق ہیں اور بہت بڑا قریبی قسم کا مختلف موازوں پہ جو ہے وہ کو اپریشن ہے اب یہ کہہ لینا کہ یہ اپنے آپ کو ممکن ہے اوپنلی وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان فیکٹ وہ پوری سپورٹ کریں گے چونکہ وہ لوگ ان کی پوری جو آپ کہہ لیں کہ ارگنائزیشنل سٹریکچر کا حصہ ہے تو وہ اپنے طور پہ یہ کاروئییں جاری رکھیں گے میں تو یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سٹیٹس یہ کام کرتی ہیں کہ اس کی آنکھوں کے نیچے جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ ملی ٹینٹ جو ہے اپنے آپ کو ٹرین کر رہے تھے فسیلیٹیٹ کر رہے تھے چندے اگھٹے کر رہے تھے یہ جو حافظ سعید وغیرہ ہیں یا مولانا محسود اذر ہیں یا اس طرح کے لوگ اور سٹیٹس نے کتنے دفعہ اوپن لی آفیشلی ایر فورم پہ اس کی تردید کی کہ نہیں جی ایسا ہے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ لوگ کر سکیں کبھی انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ بڑے نیک دل اور سادہ لوگ قسم کے لوگ ہیں کبھی کہا نہیں جی یہ ہماری واجفل آئیز کے انڈر ان ٹونٹی فور آورز کبھی کہا جی یہ خیرات اور چیریٹیز جلاتے ہیں لیکن آخر میں جا کے انہوں نے بہت مشکل سے یہ مانا کہ یہ ٹیرررسٹ ہیں ٹیرررسٹ ارگنیزیشن سے تعلق رکھتے ہیں اس میں انوالو ہیں اور ان کے خلاف ان کو نامینل عیسائی ایک کروائی کرنی پڑی تو جہاں پہ سٹیٹ جو کے جواب دے ہوتی ہے اور دنیا اس کو جواب دے بنا سکتی ہے اس طرح کے عمل میں وہ اگر پندرہ بیس سال تک جو ہے وہ یہ پالیسی اپنائے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کیا آپ اس میں تعلق نہیں ہے یا ٹیرررزم نہیں ہو رہا یا فیسلیٹیٹ نہیں ہو رہا تو اس میں کامیاب رہے تو یہ طالبان کے تو تیس گروہ ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ ان کے رابطے ہیں تو وہ کہے گروہ کہے گا جی ہمیں پتا ہی نہیں کہ دوسرے گروہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اس لیے اس پہ بلیو کر لے نا ایک دم بلیک ان وائٹ کے طالبان بہت بڑے جو ہے وہ رول آف لا اور پیس اور نن وائلنس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی گلتی ہوگی یہ دیفینٹلی اس کے اثرات پڑیں گے خطے میں پڑیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سیریہ میں لبنان میں پاکستان میں اور اس طرح کے جو ملک ہیں جن کے اندر اس طرح کی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو ٹیروریزم کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکشن ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریلی نکلی ہے یا جلسہ ہوا ہے یا جلوس نکلا ہے یا تقریب ہوئی ہے جس میں اوپنلی اس بات پہ خوشی بنائی گئی ہے کہ ہم نے افغانستان جو ہے وہ فتح کر لیا اور وہ اس کے لیے لفظ ہم یوز کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو طالبان سے الگ نہیں کرتے اور ہم نے ویسٹ کو جو اب اشکست دے دی ہے یہ ایک جو ہے بہت بڑا ایک موٹیویشنل قسم کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو پیغام ہے جو وہ اس طریقے سے آج سپریڈ کر رہے ہیں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے ان کے میکزین سے ہیں جو ان کے جرائد ہیں رسائل ہیں افتروزے ہیں یا اس طرح کے نیوز پیپرز ہیں ان کے اس کے ایڈیٹوریلز انہوں نے لکھے ہیں کہ ہم نے بترین شکست دے دی ہے مغرب کو امریکہ کو باگنے پہ مجبور کر دیا یہ فتح کی نوید ہے ساری امت مسلمہ کے لیے یہ فتح کی نوید ہے ان کے لیے جنہوں نے اتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور جو جہاد میں مصروف ہیں تو یہ ایک بہت بڑا وسیع پیغام ہے طالبان کو اس طریقے سے ایکسپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیروریزم کو شیدت پسندی کو اور ملیٹنسی کو ایک طریقے سے ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اس کے جو ایکسپلینیشن کوئی دیتا رہے کہ وہ بدل گئے ہیں کیا لے کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس سے مجھے غرض نہیں لیکن میں جو اس کے فوری امپیکٹ دیکھتا ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ آئندہ دو چار سالوں میں دنیا کو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بکتنا پڑے گا اور اس سے ٹیروریزم دوبارہ منظم ہوگا اور پھیلے گا ویسٹ میں بھی اسٹ میں بھی اور اسلامی دنیا میں آپ نے کہا کہ واضح طور پر تمام ملیٹنٹ گروپس جو ہیں جہادی گروپس جو ہیں وہ طالبان کی فتح کے بیگل بجا رہے ہیں اور ویسٹرن کنٹیز کو بھی اس کے کونسیکوینسز جو کہ سہنے پڑیں گے آنے والے وقت میں مگر ویسٹرن کنٹی خاص طور پر امریکہ برطانیہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ طالبان تو ریلیٹیولی اب بدل گئے ہیں اچھے ہو گئے ہیں آپ اور میں تو بشانی صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے مگر وہ کہہ رہے ہیں بائیڈن نے یہاں تک کہا جب پچھلے ہفتے کابل ایورپورٹ پر حملہ ہوا جس میں تیرہ امریکی بھی مارے گئے ایک سو ساٹھ ساٹھ سے زائد مسہوم افغانیوں کے ساتھ تو بائیڈن کے لیے بہت بڑا دچکہ تھا چونکہ اتنے بڑے جو اتنی بڑی تعداد امریکی فوجیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی پندرہ بیس سالوں میں نظر نہیں آتی ایڈلیس کوئی دس سے پندرہ سالوں میں کہ ایک جگہ پہ ایک ہی وقت میں مارے گئے ہوں تو اس ساری صورتحال میں جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ طالبان اچھے ہیں جبکہ طالبان اور ان کے ہامی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہار گیا طالبان نے آج بھی کہا ہے کہ ہم نے امریکیوں کو نکالنے میں جو جد و جہد کی وہ کامیاب ہو گئی تو امریکہ ان کو ہی تسلیم کر رہا ہے تو اس صورتحال کو اب کیسے دیکھتے ہیں یعنی کہ امریکہ اور ویسٹ کیا واقعی ہار گئے ہیں یا کچھ اور آپ کو ایجنڈا نظر آتا ہے دیکھیں جی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات بنا کے پیش کر رہے ہیں نا کہ امریکہ ہار گیا یا ویسٹ ہار گیا اور طالبان جیت گئے اس میں یہ صرف کوئی اسلامی فنڈمنٹلسٹ یا پرو ریلیجن لوگ ہی نہیں ہیں اس میں آپ کو بہت سارے کچھ سوکار لیفٹ کے دانشور بھی یہ بات دوراتے ہوئے نظر آئیں گے اور بلکہ اس میں بہت بڑی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ کہیں لوگ اس کو ویعت نام کے ساتھ جوڑتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے اب اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی آدمی جو بات کر رہا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ لوگ نفرت کی بنیاد پر ایک اسٹاریکل جو ہے سالہ سال کی اندھی نفرت کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں یا ان کی بات میں کوئی اب آپ دیکھیں ایک طرف طالبان ہیں اب جھوڑیں وطن پرستی موبے وطنی اور جہاد اور یہ سارے نظریہ جو ہے یہ ایک ریلیونٹ ایک چیز ہے جس کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے ممکن ہے ایک جگہ پہ جہاد جو ہے اس کو وہی لوگ جو جہاد کے بلیو کرنے والے لوگ ہیں علماء اکرام ہیں صوفیاء اکرام ہیں یا کسی اور ریلیجس سیکٹ سے ہیں وہ اس کو فساد عظیم یا انسانیت کی تباہی قرار دیں یہ سارے جو ہیں نا یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اس سیچوئیشن میں آپ کیا کر رہے ہیں لیکن یہ جو اس طرح کے سیکل سوچنے والے لوگ ہیں میز امریکہ سے نفرت کی بنیاد پہ جب یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی یہ طالبان کی بہت بڑی فتح ہے اور یہ ایک میسج ہے دنیا میں آکوپائنگ فورسز کے لیے کہ وہ اس سے جو ہے وہ سبق سیکھیں اور یہ جو ہے وہ بالکل بھی اتنام کی یاد تازہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوچی من اور اس طرح کے جو لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑی اسٹاریکل قسم کی لڑائیوں لڑی ہیں اپنے مقاصد کے لیے جو بھی مقاصد ان کے تھے صحیح تھے یا غلط تھے لیکن ان کے ساتھ ان کی جو کومیٹمنٹ تھی اور جو وہ ساری چیزیں تھی یہ ان کی توہن کر رہے ہیں بنیادی طور پہ چونکہ جو طالبان کا مسئلہ ہے جس چیز کو وہ سمجھنے میں ناکام ہیں اور ہوچی من کی توہن کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ طالبان کا گزشتہ بیس پچیس سال ہی نہیں بلکہ چالیس سال سے اور طالبان ظاہر ہے ایک نیا لفظ ہے جو ہم نے چلیں بیس سال پہلے اس کو اجاد کیا لیکن یہ جو سکول آف تارٹ ہے اور یہ ٹائپ آف پیپل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ تو بہت پہلے سے موجود ہے اور امریکہ کے ساتھ چالیس سال سے ان کا جو ہے وہ گہرا رشتہ ہے اور جتنے وہ امریکہ کے قریب رہے ہیں شاید بھی دنیا میں کوئی ملیٹنٹ گروپ یا کوئی ریبل یا کوئی باغی یا کوئی اور پولٹیکل پارٹی یا کوئی رہی ہو ان کو فائننس کیا گیا فرم ڈے ون رائٹ فرم نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ان کو ٹریننگ دی گئی ان کے خرچے اٹھائے گئے ان کو تافذ دیا گیا یعنی آپ نعم لیں کہ کیا کیا تھا جو یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ نے طالبان کے ساتھ نہیں کیا یا طالبان نے پیسے لے کے کیا کیا خدمات جو ہیں وہ یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ کو پروائیڈ نہیں کی اس کے بعد لیے جا کے اگر ایک درمیان میں جو نائنٹی سکس کے بعد جو الکائدہ کی وہاں پہ آمند اور اس کے بعد جو سیچویشن ہوئی اس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک عرصے تک میس انڈرسٹیننگ رہی جو کہ دیس سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے اور اس دوران بھی طالبان کے بہت سارے ایسے گروپ تھے جن کی امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن اور نیکسس جو ہے ان کا راہ ہے اور یہ آپ اس کی اگر دیپ جا کے دیکھیں اس پہ کہیں ریسیٹ رپورٹس اور بکس آئی ہیں 2010 سے لے کے تو طالبان مسلسل جو ہے وہ یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں وہ کوئی جہاد نہیں کر رہے یا لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں باقائدہ اور جس کے نتیجے میں یہ ساری جو ہے ایرنجمنٹ ہوئی ہے اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دعا کا مائدہ ہوا ہے یہ جو ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں امریکہ وہاں سے نکلا ہے اور اس کو شکیست یا فتح جو ہے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نہ اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے چونکہ لڑائی کوئی نہیں تھی لڑائی تو میرے نزدیک 2010 میں ختم ہو گئی تھی اس کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا یہ صرف راستے ڈونڈے جا رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے چونکہ بیسکلی آپ دیکھیں جو امریکہ میں اس وقت ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس میں بھی بہت سارے امریکی یہ بات کلیرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو افغانستان میں گئے تھے صرف اس لیے کہ ہم القائدہ کو وہاں سے ریموو کریں جو ہم نے سیکسس فولی کر لیا تھا اس کے بعد جو کچھ بھی ہم نے وہاں کیا وہ افغانستان کی ایک انٹرنل پالیٹکس تھی انٹرنل کانفلکٹ تھا انٹرنل کلیش تھا جس میں ہمیں کسی صورت میں بھی ملاوث نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس لیے اگر آج بھی آکے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں اس کانفلکٹ سے نکل جانا چاہیے تو اس میں یہ بہت بہتری ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مطلب لڑائی والی کہانی تھی نہیں کہ جس کو اب فتح یا شکست سے جو ہے وہ کریں تیسری چیز جب میں پرسنلی فیل کر رہا ہوں کہ جو سیکولر یا لبرل یا اس طرح کی کوئی مارکسسٹ یا بائیں بازوں کی کوئی قوت جب یہ کہتی ہے اور اس بات پہ خوشی بناتی ہے کہ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان لڑائی میں طالبان جیت گئے جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے چونکہ جیت کی کیا آپ ڈیفینیشن کریں گے وہ ملک جو ہے وہ چالیس سالوں میں جو اس کی تباہی و بربادی ہوئی اس کی دو جنریشنز جو ہیں وہ بالکل مٹی سے مل گئے ان کا فیوچر تباہ ہو گیا ان کے گھر تباہ ہو گئے ان کا یعنی آپ کو یہ ایک چیز بتائیں کہ میں زندہ رہے نا جس کو کہتے ہیں نا اس عالت میں ہیں تو اس کو آپ کہیں کہ نہیں جی یہ بہت بڑی فتح ہے دوسری طرف امریکہ پہ کوئی اثر پڑا ہے تو آپ مجھے دکھا دیں کہ دو آزار تین آزار آدمی مر گیا لیکن یہ پیسے خرچ ہوئے یا جو بھی ہوا یہ ظاہر ہے سپر پاورز کے لیے کوئی پینٹ کے برابر ہے کہ کوئی اس طرح کے کانفلیکٹ میں اگر انہوں نے کر دیا ہے تو اس میں جب ہم یہ سائیڈ لیتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ جیت گئے انہوں نے فتح اصل کر لی تو ہم پوری دنیا میں فنڈامنٹلسٹ فورسز کو ریکسٹیمسٹ فورسز کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم یہ بہت بڑا ایک موٹیویشنل قسم کا جو ہے موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں اور دنیا میں ایک نئی فالس ہوپ جو ہے وہ کریئٹ ہو جس کے نتیجے میں یہ جو ملیٹنس آرگنائزیشنز ہیں یا شد پسند لیڈر ہیں وہ محسوم لوگوں کو اپنے ارگرد اگہتھے کر کے ماروانا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس میں جو لوگ پیس چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں اور دہشت کردی کے خلاف ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپن لی طالبان کی وہاں پہ آمد اور ان کی اس طریقے سے جو ہے وہ اقدار پہ قبضہ انڈیمارکریٹنگ طریقے سے طاقت کے زور پہ اور بندوق کے زور پہ قبضہ جو ہے اس کو جو ہے وہ درست میسج نہ سمجھیں بلکہ اس کو کنڈیم کریں میری تو یہ رائے آخر میں بشانی صاحب ہم ان ملینز افغانیوں کی بات کرتے ہیں جن کا امریکہ سے بھی گلا ہے اور طالبان سے بھی ان کا گلا ہے کہ آپ دونوں نے مل کر افغانستان کو مزید برباد کیا پہلے کئی دہائیوں کے دوران افغانستان کی بربادی سوویٹس اور ان کے اپنے انٹرنل چپکلش کی بنیاد پر ہوتی رہی لیکن یہ جو تباہی دنیا نے سیمیٹی نائن سے اب تک افغانستان کی دیکھی ہے یہ بترین دور تھا تباہی کا تو کیا ان ملینز افغانیوں کا گلا جائز ہے اور ان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھیں جی ان کا گلا جائز کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک گروہ جو ہے اس سے بحث نہیں کہ ان کا ماضی کیا تھا یا کتنا مناظم ہے یا کیا ان کے مقاصد ہیں لیکن کوئی بھی گروہ جو بندوق کے زور پہ کسی ملک پہ قابض ہو جائے اور قابض انہیں کے بعد فلفور اعلان کرے کہ جی یہاں پہ جاموریت وغیرہ اور انسانی حقوق اور ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں یہاں پہ شریعت نافذ ہوگی یعنی یا تو یہ کہیں گے شرف شریعت نافذ ہوگی لیکن وہ ذات میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جاموریت کے لیے کوئی جگہ نہیں اور ہم ایک کانسل بنائیں گے جس میں جو ہے وہ نیکو کار قسم کے لوگ بیٹھیں گے اور وہ فیصلے کریں گے یعنی وہی تصور اور جس کے خلاف آج سے تین ہزار سال پہلے اس دنیا میں ایک جدوجہد شروع ہوئی تھی کہ جناب عوام پہ حکومت جو ہے وہ صرف چونے ہوئے نیکو کار یا منتخی بشودہ قسم کے لوگ یا جو ہے وہ خاص قسم کی ایک اشرفیاں ہی نہیں کر سکتی بلکہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جس کو دنیا نے ایکسپٹ کیا اس کی وہ بات تک نہیں کرتے پہلے امریکی پھر بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے تالبان سے جو کمپرومائز کیا ہے ان سے ہم نے دو گارنٹیز لی ایک تو یہ کہ یہاں پہ ڈیمارکریٹک طریقے سے اقدار جو ہے وہ منتقل ہوگا اور دوسرا یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف برزیاں جو ہیں نہیں ہوں گی تو یہ دونوں چیزوں پہ میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی عبام اگر تھا تو اس کو ختم کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ان کے ترجمان آپ نے بھی سنا ہوگا ویڈیو موجود ہیں اور اگر وہ ایسا اعلان نہ بھی کرتے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو اس پہ ہنڈر پرسنٹ شوہر ہوں کہ وہ مناسب وقت کے انتظار میں ہیں جب کہ وہ اعلان کر دیں گے اسلامی نظام کے نفاظ کا جو کہ اسلامی نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ طالبان کا ایک لوکل لائز قسم کا برانڈ آف اسلام ہوگا جو ایٹی پرسنٹ ان کے رسم و رواج قبائلی رسم و رواج پہ مبنی ہے جس میں کہ آزادیوں کا اور جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا کچھ صور نہیں تو بیسیکلی یہ مقام ماتم ہے بجائز کہ ہم یہ جشن بنائیں کہ امریکہ نکل گیا یا کسی کو شکست ہو گئی اور طالبان فتح حاصل کر گئے یہ انسانیت کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ماتم اور شرمندگی کا ایک مقام ہے کہ دنیا نے اتنی آسانی کے ساتھ نہ صرف ایک اس طرح کی بندوق بردار فاشسٹ قوت کو ایکسپٹ کر لیا ہے چونکہ آج پوری دنیا کا ویسٹن میڈیا کہہ رہا ہے کہ طالبان کا مکمل کنٹرول کا لفظ جو ابسلوٹ کنٹرول اور دا کانٹری کا یوز کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بیانات بھی مر رہے ہیں کوئی بیان انڈیا سے آ رہا ہے کوئی خبر انڈیا سے آ رہی ہے کوئی یونائٹس ٹیٹ آف اماریکہ سے اور کوئی انگلینڈ سے کہ ان کو اور کوئی چین سے کہ جی ان کو ہے زیریہ لیٹی جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا تو میں سمیتا ہوں کہ یہ ٹوٹل ہی غلط پالیسی ہے اور اس کی جس قدر بھی مضامت کی جائے کام ہے یعنی عام افغانی کا جو گلا ہے وہ پھر درست ہے ہنڈرڈ پرسنٹ درست ہے اور اس کو تو آپ نے آت پاؤں باندھ کے مجبور کر کے تو اس محاب کے آگے پھینک دیا جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں کوئی کانسٹیٹیشن نہیں کوئی لیگل جو ہے وہ کرائیٹیریہ نہیں وہ بس جو کچھ ٹیہ کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا نظام ہے آپ کو اس پہ جو ہے وہ صادق اور امین کرنا پڑے گا بہت شکریہ بشانی صاحب ساری صورتحال پر نہ صرف آپ کی اور میری نظر ہے بلکہ پوری دنیا کی نگائیں لگی ہوئی ہیں اور واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ایک نئے کرائیسز کے دور میں داخل ہو چکے ہیں اس میں کسی ایک ملک کی اب بات نہیں پوری دنیا کی بات ہے کہ ہم سب ایک کرائیسز میں شامل ہو چکریہ بہت شکریہ بیوز باچی سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے ہی روح رہاں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی انہوں نے کل کے بہت سارے ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ اس بہت ہی پچیدہ سوٹے حال پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہمارا ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمیں آپ پیٹریون کے رہیں پے پال کے رہیں یا کرڈرکارڈ کے رہیں آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین کا تیزیہ میرے ساتھ اور بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ